ہلو فرینڈ تامل سیلما میں ایزا ڈائریکٹر ان کا سکسیس ریشو کیا ہے آج کی سوڈیو میں کمپلیڈ ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ ور ایزا ڈائریکٹر پار انجید کی پہلی مووی کا نام ہے اتا کتھی فلم کیریڈ کاس میں دینیش نندیتا سویتھا ایشوریا راجش شامل تھے تمیل لینگویج کیا مووی 15 آگست سال 2012 کو رلیز ہوئی تھی دو کروڑ پچاس لاکھ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر تین کروڑ 26 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں سات کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ اور باکس آفیس پر اتا کتھی ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی پار انجید کی ریریکشن میں بڑی نیکس مووی کا نام ہے مدراز فلم کیریڈ کاس میں کار تھی اور کیا تھرین ریسا شامل سے تمیل لینگویج کیا مووی 26 ستمبر 2014 کو رلیز ہوئی پچیس کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 28 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 44 کروڑ اور باکس آفیس پر مدراز ہی کیاوریج مووی ثابت ہوئی پار انجید کی ریریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے کبالی فلم کیریڈ کاس میں رجنی کانسر، رادی کا آپٹے، وینسٹن چاو اور سائن دنشی کا شامل تھے تمیل لینگویج کیا مووی 22 جولائے 2016 کو رلیز ہوئی 165 کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 211 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 315 کروڑ اور باکس آفیس پر کبالی کو ایک اباب ایوریج مووی قرار دیا گیا پار انجید کی ریریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے کالا فلم کیریڈ کاس میں رجنی کانسر، نانا پا ڈیکار، سموتھی راکانی اور ہما کوریشی شامل تھے تمیل لینگویج کیا مووی 14 جون 2018 کو رلیز ہوئی 135 کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 93 کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 168 کروڑ اور باکس آفیس پر کالا ایک فلاو فلم ثابت ہوئی پار انجید کی ریریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے سرپتہ پرم برائی فلم کیریڈ کاس میں آریا، دشارہ، وجیان اور پوسو پتھی شامل تھے تمیل لینگویج کی یہ مووی 22 جولائی 2021 کو رلیز ہوئی 15 کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 35 کروڑ کی کلیکشن کیے فلم کی ورڈ ورڈ کلیکشن میں 45 کروڑ اور باکس آفیس پر اسے ایک بلاک باسٹر مووی قرار دیا گیا پار انجید اور ملٹی ریریکشن میں بننے والی مووی وکٹیم فلم کے لیڈ کاس میں نصر، تھامبی، رمیہ اور نٹ رچ شامل تھے تمیل لینگویج کی یہ مووی پانچ اگر 2022 کو سونی لیپ کے تھروڑ دیجیٹلی اولڈی پلیٹ فورم پر ریلیز ہوئی تھئرڈرس پر یہ فلم ریلیز نہ ہو سکی پار انجید کی ریریکشن میں پر یہ نیکس مووی کا نام ہے ناچا تھی رام ناغر گیرادو فلم کی لیڈ کاز میں کالی داد جیارام اور دشارہ ویجیام شامل تھے تمیل لیگج کی یہ مووی 31 اگر سال 2022 کو ریلیز ہوئی 10 کروڑ کے وجہ میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ 71 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں 3 کروڑ 70 لاکھ اور باکس آفیس پر ناچا تھی رام ناغر گیرادھو یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پارنجید کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور ایور ایزا ڈائریکٹر پارنجید کی اپکمنگ مووی کا نام ہے تھنگالان فلم کی لیڈ کاز میں بکرام سار مالاوی کا مہادن شامل ہیں تمیل لینگویج کی یہ مووی 2023 میں آپی ورڈز کو تھیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی تو ایور ایزا ڈائریکٹر پارنجید اب تک سات موویز ڈائریکٹ کر چکے ہیں جن میں سنگی ایک مووی بلک بسٹر ایک مووی اباب ایوریج دو موویز ایوریج ایک فلوپ اور ایک ڈیزاسٹر رہی ہیں اور ایزا ڈائریکٹر پارنجید کی ایک مووی ڈیجیٹلی او ڈیڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی ہے تو ایزا ڈائریکٹر پارنجید کی ایزا ڈائریکٹر ریلیز سبی موویز کی ڈیٹیل تو ایزا ڈائریکٹر پارنجید کی ایزا ڈائریکٹر ریلیز ان سبی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومیٹس ایکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویوریٹ کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ویوریٹ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سٹارڈوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سٹارڈوس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں اجان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کھاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ